الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہی نستفا اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیس ٹی وی اردو کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں ایک اور اہم پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے قیامت کی نشانیاں آج پہلی نشست ہے موضوع ہے قیامت آنے والی ہے انشاءاللہ پندرہ نشستوں میں اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا ناظرین اکرام اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے سورہ حج سورہ نمبر بائیس آیت نمبر سات وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِ يَتُلَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو قبروں سے نکالنے والا ہے ایمانیات میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد آخری دن پر ایمان رکھنا یہ سب سے اہم چیز ہے غور کیجئے مرنے کے بعد کی زندگی اس کے بارے میں ہمیں جانکاری کیسے ملے گی قبر کے اندر ہم پر جو گزرے گا اس کے بارے میں جانکاری ہمیں کہاں سے ملے گی میدانِ محشر کے تعلق سے ہمیں کون بتائے گا جنت میں ہمیں کیا انام ملنے والا ہے اس کے تعلق سے ہمیں کون جانکاری دے گا جہنم میں کس طریقے سے دردنا کذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے اس کے تعلق سے ہمیں کون بتائے گا تو یاد رکھئے تمام چیزوں کے بارے میں اگر کوئی چیز ہمیں بتانے والی ہے تو وہ صرف اور صرف وحیِ الٰہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے اپنے نیک بندوں کو چند نیک بندوں کو چنتا ہے جسے انبیاء اور رسل کہا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائے ایمان بالآخرت سب سے اہم چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ کے بعد ایک آیت میں اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو ستتر جو آیت بر کے نام سے مشہور ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخرِ کُل کی کُل نے کی یہ نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف چہرے کر دیے جائیں اصل نے کی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان رکھے اور آخری دن پر یقین رکھے اسی آخری دن کا نام قیامت ہے اور قیامت آنے والی ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کو کبھی تو قسم کھا کر ثابت کیا یاد رکھئے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز میں قسم کھا لے تو وہ چیز کتنی زیادہ اہم ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ کوئی بات بتلا دیتا وہ بات کافی ہوتی قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ قیامہ سورہ نمبر پچھتر آیت نمبر ایک سے چار تک پڑھئے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بن نفس اللوامہ ایحسب الانسان اللہ نجم عظامہ بلا قادرین علا ان نصوی بنانا میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم اس کو جمع نہیں کریں گے ہم اس کے ہڈیاں جمع نہیں کر پائیں گے ارے ہم تو اس بات پر قادر ہے کہ اس کے پور پور تک کو جمع کر لیں تو جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تعلق سے قسم کھائی تو وہ چیز کتنی اہم ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر لوگوں کو بتلائیے سورہ تغابن سورہ نمبر چونسٹھ آیت نمبر ساتھ زعمالذین کفروا اللن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم اللہ تعالیٰ نے کہا کافروں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے آپ کہیے کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤگے تمہارا اٹھائے جانا ضرور ہوگا اور تم جو عمل کر رہے ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے گا اور تم کو بتلا دیا جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے یاد رکھئے یہ دنیا فانی ہے دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی اللہ نے کہا سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن آیت نمبر چھبیس اور آیت نمبر ستائیس دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے صرف آپ کا رب جو زلجلال والی اکرام ہے وہ باقی رہے گا قیامت کے دن کے تعلق صلی اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ متففین سورہ نمبر تیراسی آیت نمبر چار سے چھے تک میں اللہ نے کہا ان کو گمان نہیں آتا کہ اٹھائے جائیں گے بڑے دن کے لیے اٹھائے جائیں گے جس دن تمام کے تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یاد رکھئے اور مانیے کہ قیامت آنے والی ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس آیت نمبر ساتھ وَتُنزِرَ يُوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّتِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ آپ جمع ہونے والے دن سے لوگوں کو ڈرائیے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے چند لوگ چند گروہ جنت میں جائیں گے اور چند لوگ جہنم میں جائیں گے تو قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے وہ آ کر رہے گی دنیا کا پورا نظام ختم ہو جائے گا حساب و کتاب کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ہر ایک کے کیے کا بدلہ دے گا اب غور کیجئے ہم اور آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ نیک کام کرتے ہیں لیکن دنیا میں پھل کھانے کے لئے موجود نہیں رہتے انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ انہیں بدلہ دیا جائے تو وہ صرف اور صرف مرنے کے بعد کی زندگی میں اسے ملنے والا ہے دنیا کے اندر لوگ ظلم و ستم ڈھاتے ہیں کوئی اسے پکڑ نہیں سکتا دنیا میں بہت سارے لوگوں کو قتل کرتے ہیں لوگ کوئی اسے سزا نہیں دے سکتا اگر نہیں دے پائے کوئی عدالت سزا تو کیا ہے تو قیامت کے دنے کیسا ہے آخری دنے کیسا ہے جو ان ظالموں کو پکڑ لینے والا ہے اور مظلوموں کی مدد کرنے والا ہے مثال کے طور پر ہیٹلر کو لیجیے اس نے چھ ملین لوگوں کو مارا ہے ہے کوئی دنیا کی عدالت یا تھی اس وقت جس وقت وہ تھا کہ دنیا کی کوئی عدالت سکس ملین لوگوں کو بدلہ دے سکے اس کو انصاف دلا سکے کوئی نہیں کبھی نہیں ہرگز نہیں لیکن اللہ کی عدالت کیسی ہے قیامت کے دنے کیسا ہے جو حساب و کتاب کا دن ہے ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہٹلر کو چھ ملین مرتبہ مارے اور چھ ملین مرتبہ زندہ کرے بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ بھی وہ مار سکتا ہے اور زندہ کر سکتا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی عدالت ہے دنیا کے اندر اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے مثال کے طور پر اس کو پکڑ بھی لیا جاتا تو صرف ایک ہی آدمی کا بدلہ ہو سکتا تھا اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر چھپن جب ان کے چمرے جل جائیں گے تو ہم اس پر نیا چمرہ چڑھا دیں گے تاکہ وہ لوگ عذاب کو چکھیں تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اور یہ دنیا حساب و کتاب کا دن نہیں ہے یہ عمل کا ہے یہاں اللہ نے ہم لوگوں کو عمل کے لیے بھیجا ہے کام کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم یہاں اچھے عمل کر لیں اور ہمارا فائدہ ہو اگر برا کریں گے تو ہمارے ساتھ برا ہونے والا ہے عیش و آرام کی زندگی نہیں ہے یوں ہی کھائے پیے جوان ہو گئے بڑے ہو گئے اور مر گئے اس لئے اللہ نے نہیں بھیجا ملک سورہ نمبر سر سٹھ آیت نمبر دو وہی اللہ تعالیٰ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے یہ دنیا ایک نیک دن ختم ہو جائے گی اور اچھے عمل کا سواب دنیا میں نہیں اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے کچھ کو لیکن پورا کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دے گا اور قیامت کے دن دے گا جاد رکھئے قیامت بالکل قریب ہے قیامت بالکل آنے والی ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے سورہ احضاب سورہ نمبر تینٹس آیت نمبر ترسٹھ يَسْأَلُكَ النَّاسُ نِسَّاعَ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا اِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَأَلَّا السَّاعَةَ تَقُونُ قَرِيبًا وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے پھر آگے کہا وَمَا يُدْرِيكَ لَأَلَّا السَّاعَةَ تَقُونُ قَرِيبًا شاید کہ قیامت قریب ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اشارت فرمایا صحیح بخاری کتاب الرقاہ کتاب نمبر اکیاسی حدیث نمبر چھے ہزار پانسو تین بُعِسْتُ اَنَا وَسَّاعَةُ كَهَاتَيْن کہ میں اور قیامت دونوں اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا لیا شہادت والی انگلی اور اس کے بعد والی انگلیوں کو آپ نے ملا لیا یہ بتانا مقصود ہے کہ دونوں انگلیوں کے درمیان تیسری کوئی انگلی نہیں ہے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کی درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے کہ میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں یہاں سمجھانا زیادہ مناسب ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طریقے کی مثال دی تو اس وقفے کو اب تک چودہ سو سال سے زیادہ کا وقفہ گزر چکا ہے تو یہ دونوں چیز کس طریقے سے ہیں کہ اب تک قیامت نہیں آ رہی ہے تو یہاں سمجھنا اس طریقے سے بہتر ہے کل ماہو آتن فہو قریب ہر وہ چیز جو آنے والی ہے بلکل قریب ہے یہ عربی کا مہاورہ ہے تو قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے اور بلکل قریب ہے یا پھر اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ دنیا کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور کچھ حصہ ہی باقی ہے جو قیامت کے قریب ہے یا اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ اللہ کے علم میں قیامت بلکل قریب سے سمجھیں کہ اللہ کے علم میں قیامت بلکل قریب ہے اور ہمارے علم کے مطابق ایسا لگ رہا ہے بلکل بہت دور ہے جیسا کہ اللہ نے کہا سورہ معارج سورہ نمبر ستر آیت نمبر چھے اور ساتھ انہم یرونہ بعیدہ ونراہ قریبہ وہ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں لیکن یاد رکھئے قیامت کا علم ہمیں اور آپ کو نہیں ہے کب وہ آئے گی کسی کو نہیں معلوم یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا اس کا علم اس کی جانکاری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ آراب سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر اکسو ستاسی اللہ نے کہا وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے اور وہ وقت پر اس کو حاضر کرے گا لائے گا آسمان و زمین بوجھل ہو جائیں گے اور وہ تم پر اچھانک آ جائے گی وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں جیسا کہ آپ کے پاس علم ہے کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور آنے کے بعد چند سوالات کیے اس میں سے ایک سوال قیامت کے بارے میں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر آٹھ جبریل امین نے انسانی شکل میں آکر پوچھا فَأَخْبِرْنِي أَنِ السَّاعَهُ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مَلْمَسْئُوْا عَنْهَا بِعَالَمْ مِنَ السَّائِلِ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا یعنی جس طریقے سے پوچھنے والے کو علم نہیں نشانیاں بتلائیے چند نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو یاد رکھئے قیامت کے آنے کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ صحیح لوگ نہیں ہیں وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں ان کے لئے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر گیارہ میں اللہ نے کہا بل کذبوا بساعت و آتذنا لمن کذبا بساعت سعیرہ نہیں بلکہ بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس لئے ہم اور آپ قیامت کا انکار نہیں کر سکتے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں کہ آخری دن نہیں ہوگا ہم لوگوں کے لئے پوری زندگی یہی ہے کوئی حساب و کتاب کا دن نہیں ہے وہ لوگ بالکل گھاٹے میں ہیں کفے افسوس ملیں گے یوں ہی زندگی گزار کے چلے جائیں گے آخر ان کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا اس لئے یہ دنیا کی زندگی بہت اہم ہے اور اسی کے مطابق وہاں حساب و کتاب ہوگا اچھے کرنے والے کو اچھا ملے گا اور برے کرنے والے کو برا ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قیامت کو مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے کبھی قیامت کا نام لیا ہم اور آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ہر نماز کی حرکت میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے تو بدلے کا دن متین ہے اسی کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے اسی طرح اللہ نے کہا تذکرہ کیا کہ قیامت کا لفظ اس کے لئے لائے کہ وہ قائم ہونے والا ہے وہ دن آنے والا ہے تو کبھی تذکرہ کیا کہ وہ یوم الاخر ہے آخری دن ہے تو کبھی کہا وہ اساعہ ہے وہ گھڑی ہے تو کبھی ذکر کیا وہ یوم الفصل ہے فیصلے کا دن ہے تو کبھی کہا وہ یوم الجمع ہے لوگوں کو اکٹھا ہونے کا دن ہے تو کبھی کہا وہ یوم الحشر ہے لوگوں کو جمع کرنے کا دن ہے تو کبھی کہا وہ یوم الحسرہ ہے حسرت کا افسوس کا ندامت کا دن ہے وہاں لوگ افسوس کریں گے کون سے لوگ جل لوگوں نے نیکیاں جمع نہیں کی ہے وہ یومت تناد ہے قیامت کا دن ایسا ہے کہ وہاں ہاہا کار مچے گا کسی کو کسی کی پڑی ہوئی نہیں ہوگی لوگ پریشان حال ہوں گے وہ یومت تغابن ہے ہار جیت کا دن ہے دنیا کے اندر ہم اور آپ جب جیت جاتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں یاد رکھئے یہ تو وقتی خوشی ہے کامیابی پر خوش ہونا وقتی خوشی ہے اصل خوشی قیامت کے دن ملے گی جس کے دائیں ہاتھ میں نام آئے عمال مل گیا وہ کامیاب ہو جائے گا خوش ہوگا اور بائیں ہاتھ میں نام آئے عمال ملا وہ بڑا بدنصیب ہوگا تو یاد رکھئے وہ دن قیامت کا دن جو آنے والا ہے یوم التغابن ہے ہار جد کا دن ہے آخری دن یوم الخروج ہے قبروں سے نکلنے کا دن ہے تمام کے تمام لوگ نکلیں گے اسی کو الساہ کہتے ہیں ساہ مانے گھڑی یعنی وہ گھڑی جو آنے والی ہے وہ وقت جو آنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ گھڑی ہے قیمتی وقت ہے جو وقت آنے والا ہے کیا کہنا اس دن کا کہ اس دن کو یوم الحشر کہتے ہیں اسی دن کو القاریہ کہا گیا ہے کہ وہ کھٹ کھٹانے والی ہے کھڑ کھڑانے والی ہے اور اسی دن کو الحاقہ کہا گیا کہ وہ ثابت ہونے والی ہے اسی دن کو الواقعہ کہا گیا کہ بالکل وہ واقع ہونے والی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف ناموں سے قیامت کا تذکرہ کیا ہے یاد رکھئے جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن لوگوں کی حالات کیسے ہوں گے اس دن کو یاد کرنا ہے دنیا کے اندر ہی اس کے بارے میں سوچنا ہے اور اس سلسلے میں کوئی چیز ہمیں بتا سکتی ہے تو وہ صرف وصرف وہی یہ الہی ہے کچھ لوگ انکار کرتے ہیں جی ہم تو اس کو نہیں دیکھ رہے تو ہم کیسے مان لیں ہوا کو بھی ہم نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے لیکن ہم اس پر یقین رکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں تو چند چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کو محسوس کیا جاتا ہے یاد رکھئے قیامت کا دن کیسا ہوگا فَيْضَ جَعَاتِ السَّاخْخَةِ جَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنَخِي وَأُمِّهِ وَآبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ مِرَئِ اِمِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانُ يُغْنِي سورہ عباس سورہ نمبر اسی آیت نمبر 33 آیت نمبر 37 تک اللہ نے کہا قیامت کا دن آئے گا آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے وَأُمِّهِ وَآبِي اپنے ماباپ سے آدمی بھاگے گا اپنی بیوی سے اپنے بال بچے سے ہر ایک سے بھاگے گا لِكُلِّ مِرِ اِمِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانُ يُغْنِي اس دن ہر آدمی کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سی مسلم کتاب الجنہ وَنَعِيمِهَا کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2869 نبی نے کہا یحشر الناس یوم القیامہ حفاتاً عراتاً غرلن قیامت کے دن لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں غیر مختون بغیر خطنہ کیے ہوئے اٹھائے جائیں گے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا اَرْرِجَالُ وَنْنِسَاءُ جَمِيعًا اللہ کی رسول عورت او مرد سب تب تو مرد جو ہے وہ عورتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الْأَمْرُ معاملہ زیادہ سخت ہوگا ہر ایک کو اپنی فکر دامنگین ہوگی کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا تو وہ دن برحق ہے وہ دن آنے والا ہے لیکن اس دن کے آنے سے پہلے اللہ تعالی نے بہت ساری نشانیاں ہمیں دکھلائی ہے اور وہ قیامت تک دکھلاتا رہے گا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اسی لیے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کرنا زیادہ مناسب ہے آپ غور کیجئے ایک چیز ہے جو ہمارے سامنے ہیں تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں اس پر یقین کر لیتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہیں تو ہم اور آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے اس کے بارے میں اتنا خیال نہیں کرتے تو وہی چیز ہے وہ ہے اصل قیامت تو اللہ تعالی قیامت تک بہت ساری نشانیاں دکھائے گا تاکہ لوگوں کو قیامت والے دن کے لیے یقین آ جائے اور وہ اللہ پر بھروسہ کر لے جب ہمارے سامنے نشانیاں ظاہر ہوتی ہے تو ہمیں یقین آ جاتا ہے اللہ پر بھروسہ ہو جاتا ہے آخری دن پر یقین آ جاتا ہے اس پر بھروسہ بیڑ جاتا ہے اور یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ دن آئے گا تاکہ لوگوں کو نیک عامال کرنے میں آسانی ہو لوگ جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں تو قیامت کی نشانیاں اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کے دل صحیح کام کرنے پر لگیں اور برائیوں سے وہ لوگ باز رہیں یاد رکھئے مومن آدمی تو ایسا ہے جس کو مومن کہا جاتا ہے پکہ مومن وہ ہے جو بے گیر دیکھے ہوئے اس چیز پر یقین لکھے آپ لیجئے قرآن مجید کے آیت اٹھائیے پہلا پارا اٹھائیے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو اور تین پڑھئے ذالک الكتاب لا رأیب فی حدل المتقین الذین يؤمنون بالغیب یہ کتاب ایسی ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں مومنوں کے لیے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے کون سے مومن؟ یؤمنون بالغیب جو بے گیر دیکھے ہوئے یقین لکھتے ہیں تو مومن آدمی مسلمان آدمی یقین لکھنے والا آدمی وہ ہے جو دنیا کے اندر ہی ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا اس طریقے سے کہ لوگ قیامت کے دن اللہ کو دیکھ کر تھر تھرائیں گے گھبرائیں گے لیکن مومن آدمی دنیا کے اندر ہی اپنے اندر یہ تصور پیدا کر لیتا ہے تو اس لیے آخرت کا تصور جو ہے وہ کافی اہم ہے تاکہ لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور نیکیاں جمع کرے جب ہر وقت یہ چیز ہمارے دلوں میں بس جائے گی رچ جائے گی کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں ایک نہ ایک دن حساب دینا پڑے گا تو آدمی سنچے گا غور کرے گا کہ اچھے کام کریں برے کام نہ کریں کسی پر ظلم نہ کریں کسی کا حق نہ ماریں تو قیامت پر یقین لکھنا آخرت پر یقین لکھنا اس لیے اہم ہے کہ وہ انسان بناتا ہے تو میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی وہ یہی کہا قیامت آنے والی ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے اور قیامت کا جو انکار کرتے ہیں بلکل وہ گھاٹے میں ہیں غور کیجئے جو آدمی نیکیاں کرتا ہے پورا بدلہ دنیا میں نہیں پاتا ایک دن ایسا ہے جو اس کو بدلہ ملے اسی طرح آدمی برائیاں کرتا ہے قتل عام کرتا ہے ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے جہاں اس کو سزا ملے تو وہ قیامت کا دن ہے قیامت کے مختلف نام ہیں قیامت کی نشانی اللہ تعالیٰ دکھائے گا تاکہ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جائے اور نیکیاں جمع کر لے کامیابی وہی ہے جنت میں چلے جائے آدمی اور جہنم سے بچا لیا جائے اس لئے اللہ نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو پچاسی کل نفسن زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے تم کو پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا جو لوگ جہنم سے بچا لیا گئے جنت میں ڈال دیا گئے وہ لوگ کامیاب آدمی ہیں تو اصل کامیابی وہی ہے کہ آدمی وہاں کے لئے تیاری کرے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک عمال کرنے کی توفیق دامین زیادہ اہم سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ صحیح احادیث کی روشنی میں جو نشانیاں مجھے ملی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے علاوہ بھی نشانیاں ہو سکتی ہے اور ایک چیز اور ہے کہ اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے علمائی کرام نے نشانیوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے ایک قسم ہے چھوٹی نشانیاں دوسری قسم ہے بڑی نشانیاں تو پہلے میں چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ کروں گا پھر اس کے بعد بڑی نشانیوں کا تذکرہ کروں گا یہاں ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری نشانیاں ترتیب کے ساتھ آئے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو ایک بات اور بھی یاد رہے وہ یہ کہ چھوٹی نشانیاں بڑی نشانیوں کے درمیان بھی آتی رہے گی اور کسی چیز میں کسی طریقے کوئی ترتیب نہیں ہے ورنہ ہم اور آپ یہ سمجھ لیں گے کہ پہلے پوری چھوٹی نشانی آ جائے گی پھر بڑی نشانیاں ظاہر ہوگی تو ایسی بات نہیں ہے ناظرین قیامت کی چھوٹی نشانیاں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آ چکے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے اس لئے اللہ تعالی نے کہا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَهْدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں نبیوں کے لئے مہر ہیں مہر کہا جاتا ہے اس عمل کو جو بالکل آخیر میں کیا جائے آپ پر نبیوں کا رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے یہاں ذرا اشکال ہو سکتا ہے وہ اس طریقے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے تو کیا جب وہ آئیں گے تو کیا کوئی نئی شریعت لے کر آئیں گے نہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب الرقاہ کتاب نمبر اکیاسی حدیث نمبر چھہہزار پانسو تین نبی نے کہا کہ مجھے اور قیامت کو اس طریقے سے بھیجا گیا ہے اور آپ نے شہادت والی اور اس کے بعد والی انگولیوں کو ملا لیا مطلب یہ ہے کہ دونوں انگولیوں کے درمیان تیسری کوئی انگولی نہیں ہے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کی درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد قیامت قائم ہونے والی ہے آ جانے والی ہے کوئی اور نبی پائدہ ہونے والا نہیں ہے تو اس قیامت کی نشانی کا ظہور ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے پائدہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ ترسر سال کی زندگی پائی لوگوں کو آپ نے دین اسلام کی طرف بلایا اور اللہ نے آپ کے اوپر آخری پیغام نازل کیا جس کو ہم اور آپ قرآن کے نام سے جانتے ہیں اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے بیت المقدس کا فتح ہونا اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے موت کا پھیل جانا زیادہ تعداد میں بیک وقت لوگوں کا مرنا اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مال کا زیادہ ہو جانا ہر طرف خیر و برکت نظر آنا اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور بنو اسفر کے درمیان لڑائی ہوگی وہ لوگ پہلے صلح کریں گے پھر غداری کریں گے اور اسی جھنڈے تلے مسلمانوں سے لڑائی جھدرا کریں گے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سی بخاری کتاب الجزی والموادہ کتاب نمبر اٹھاون حدیث نمبر تین ہزار اکسو چھہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اعدد ستن بین یدی سا قیامت کی چھے نشانیا یاد کر لو جان لو نبی نے کہا موتی میری موت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفاق باجانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے اللہ نے کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر چونتیس اور آیت نمبر پائیس وما جعلنا لبشر من قبلق الخلد افئمت فهم الخالدون کل نفس زائقت الموت ہم نے کسی بھی انسان کے لئے آپ سے پہلے ہمیشگی نہیں رکھی آپ مر جائیں گے تو کیا وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے تعلق سے کہا سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو چوالیس وما محمد الا رسول قد خلط من قبلہ الرسول افئماتا او قتل انقلبت ملاقابکم ومای انقلی ولا قبئی فلن یزر اللہ شیع وسیجز اللہ الشاکرین محمد اللہ کے رسول ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے بہت سارے رسول گزر چکے اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ پیچھے پلٹ جاؤگے الٹے پاؤں پھر جاؤگے دین کو چھوڑ دوگے جو کوئی ایسا کرے گا وہ گھاٹے میں رہے گا اللہ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے اور جو کوئی سیدھے راستے بر رہے گا تو اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور کہا سورہ زمر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 30 کہ بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں جیسا کہ وہ لوگ مرنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اشار فرمایا جس میں چھے نشانیوں کا تذکرہ کیا دوسری نشانی اس حدیث کے اندر آپ نے یہ بتلائی کہ بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہوگا بیت المقدس فلسطین میں ہے جسے ہم مسجد اقصہ کے نام سے جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سے میراج پر گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش انگوئی کی تھی سن 18 ہجری میں دوسرے خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتح ہوا اسی طریقے سے دوسری مرتبہ 1187 اسمی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذریعے یہ فتح ہوا آج کل بیت المقدس یہودیوں کے شکنجے میں ہے 1967 سے یہودیوں کے قبضے میں ہے ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ فتح ہوگا تو گوئی آکے بیت المقدس کئی مرتبہ فتح ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی بیت المقدس فتح ہوگا تو پتا یہ چلا کہ ایک نشانی کئی مرتبہ ظاہر ہو سکتی ہے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کچھ نشانی کا ظہور ہو چکا ہے اور کچھ نشانی ظاہر ہونے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر اشاعت فرمایا آپ نے کہا تمہارے درمیان موت پھیل جائے گی بکریوں کی بیماری کی طرح یعنی بکریوں کے اندر تاؤن کی بیماری پھیل جاتی ہے تو کثیر تعداد میں بکریوں مرنے لگتی ہے اس نشانی پر غور کیجئے نشانی ظاہر ہو رہی ہے اور ہمیں نظر بھی آ رہی ہے یہ سونامی کیا ہے زلزلوں کے ذریعے بہت سارے لوگ بیک وقت دنیا سے چلے جاتے ہیں سائلات کے ذریعے لوگ بیک وقت مر جاتے ہیں کینسر کی بیماری کیا ہے سالانہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ایڈز کی بیماری کیا ہے سالانہ بہت سارے لوگ موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں تمباکو نوشی کیا ہے تو گویا کے موت ایک ہی مرتبہ بیماری کی شکل میں حیزے کی شکل میں آتی ہے اور کئی لوگوں کو صاف کر جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اور کہا کہ گویا کے بیماری پھیل جائے گی اور کثیر تعداد میں لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے مر جائیں گے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اہم نشانی ہے اور اس کا ظہور دن بہ دن ہوتا جا رہا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی حدیث کے اندر آپ نے کہا پہلے تو آپ نے ذکر کیا میری موت پھر آپ نے کہا بیت المقدس کی فتح پھر آپ نے کہا کہ تمہارے درمیان موت بکری کی بیماری کی طرف پھیل جائے گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سُمَّ اِسْتِفَازَتُ الْمَالِ حَتَّى يُؤْتَرَتَ دِيْنَارٍ فَيَزَلُّ سَاخِطًا کہ مال زیادہ ہو جائے گا یہاں تک کہ آدمی کو سو دینار دیا جائے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا ایک وقت ایسا آنے والا ہے اس نشانی کا ظہور پوری طریقے سے نہیں ہوا ہے یہ نشانی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوگی جس وقت زمین جو ہے اپنے خزانے اگل دے گی زمین اپنے خزانے باہر کر دے گی پوری دنیا میں مال و دولت کی ریل پیل ہوگی فراوانی ہوگی ہر طرف دھن دولت دکھائی پڑے گا ہر طرف مال و دولت ہوگا اس وقت آدمی چاہے گا کہ اپنا مال کسی کو دے تو کوئی لینے والا نہ ملے گا بات چل رہی ہے کہ مال و دولت اتنی زیادہ ہو جائے گی کوئی بھی آدمی لینے والا نہ ملے گا تو یہ دور عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا ہاں ہلکی سی جھلک ہمیں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نظر آئی تھی لیکن یہ اسلامی خلافت تک محدود ہے اس وقت مال و دولت کی فراوانی تھی لوگ صدقہ و خیرات لے کر نکلتے کوئی لینے والا نہ ملتا لیکن یہ نشانی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوگی کہ پوری دنیا میں دولت بہت زیادہ ہو جائے گی زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی اس وقت آدمی چاہے گا کوئی آدمی اس کا مال لے لے لیکن لینے والا نہ ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعی بخاری کتاب الزکاہ کتاب نمبر چوبیس حضیص نمبر ایک ہزار چار سو بارہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کے مال بہت زیادہ ہو جائے گا جب لوگ مال لے کر نکلیں گے کوئی لے لے تو وہ آدمی کہہ گا لا عرابلی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ آدمی کہے گا کہ کل کیوں نہیں دیا آج کیوں دے رہا ہے تو آج میں نہیں لوں گا یاد رکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ مٹھی بھرور کر سونے اور چاندھی لے کر جائیں گے لیکن کوئی لینے والا نہ ملے گا تو یہ قیامت کی نشانی ظاہر ہونے والی ہے پوری دنیاوی طور پر ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے اسی طرح قیامت کی نشانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی وہ یہ ہے سُمَّ فِتْنَةٌ فِتْنے کا ظہور ہوگا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا ابھی تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے فِتْنَةٌ چاہے وہ آزمائش کی شکل میں ہو فِتْنَةٌ چاہے فساد کی شکل میں ہو قتل و غارت گری کی شکل میں ہو لوٹ خسوٹ کی شکل میں ہو جس طریقے سے بھی ہو عرب کے ہر گھر میں یہ فِتْنَةٌ داخل ہونے والا ہے کوئی بھی گھر محفوظ نہیں رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فِتْنے کے دور میں آدمی کو نیک عامال کرنے کے لئے کہا ہے اور آدمی سے یہ کہا کہ وہ اس دور میں نیک عامال کریں صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر ایک سو اٹھارہ بادرو بالاعمال فتناً کا قطع اللیل المظلم لوگو عامال میں جلدی کرو فتنی کا زمانہ آنے والا ہے اور بالکل تاریکی رات کی طرح اندھیری رات کی طرح فتنہ اترے گا فتنے کا ظہور ہوگا يُسْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِ كَافِرًا صبح کے وقت آدمی مومن رہے گا اور شام میں کافر ہو جائے گا اَوْ يُمْسِ مُؤْمِنًا وَيُسْبِحُ كَافِرًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا يَبِعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنِيَا کہ آدمی دنیا کے چند چیزوں کے بدلے اپنے دین کو بیج ڈالے گا فتنے کا ایسا زمانہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر باون حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پچاسی عسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اونچی جگہ پر چڑھے پھر آپ نے کہا حَلْ تَرَوْنَ مَا عَرَا اِنِّي لَعَرَا کیا تم لوگ دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں بے شک میں دیکھتا ہوں مواقع الفتن فتنے کی جگہوں کو خِلَالَ بُيُوتِكُمْ تمہارے گھروں کے درمیان سے کا مواقع القطری قطروں کی طرح یعنی فتنے اس طریقے سے ظاہر ہوں گے تو فتنہ چاہے جیسا بھی ہو جس طریقے کا بھی ہو عرب کے ہر گھر میں داخل ہونے والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا ہے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر چھٹی نشانی بتلائی سُمَّ حُدْنَةٌ تَقُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِ الْأَصْفَرَ فَيَغْدِرُونَ نبی نے کہا تمہارے درمیان اور بنو اصفر رومیوں کے درمیان صلاح ہوگی پھر وہ لوگ غداری کریں گے فَيَغْدُونَكُمْ اور تمہارے پاس آئیں گے تَهْتَ ثَمَانِنَ غَایَةً اسی جھنڈو تَلِ تَهْتَ كُلْ غَایَةٍ اسنا عشر الفاً اور ہر جھنڈے تلے بارہ ہزار کا لشکر ہوگا تو یہ قیامت کی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2897 لَا تَقُمُ السَّى حَتَّى تَنزِلَ الرُّومُ بِالْآَعْمَاقِ وَبِدَابِقِ کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ رومی لوگ آماق یا دابق شہر پر جمع نہ ہو جائیں آماق اور دابق ملک شام کا ایک شہر ہے وہاں رومی لوگ جمع ہوں گے پھر مدینہ کا لشکر اس کی طرف جائے گا جب رومیوں کے آمنے سامنے ہوں گے وہ لوگ کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں لیکن مسلمان لوگ کہیں گے کہ جی نہیں ہم ان کو حوالے کرنے والے نہیں ہیں تو ایک تہائی حصہ مسلمانوں کا پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے توبہ کو قبول نہیں کرے گا اور ایک تہائی حصہ میدان میں جنگ کرے گا تو وہ لوگ شہید ہو جائیں گے اور سب سے بہترین شہید کہلائیں گے اسی طریقے سے ایک تہائی حصہ جو مسلمانوں کا بچے گا وہ فتح یاب ہوگا اس کو فتح ملے گی اور وہ فتنے میں مبتلا ہونے والے نہیں ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر تو یہ چھٹی نشانی بتائی کہ تمہارے درمیان اور بنو اسفر کے درمیان صلح ہوگی پھر وہ لوگداری کریں گے تو قیامت کی یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہونے والی ہے اور یہ اخیر مرحلے میں ظاہر ہوگی اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کا خاتمہ ہو جائے گا جہالت عام ہو جائے گی زناکاری عام ہوگی مرد کم ہو جائیں گے عورتیں زیادہ ہو جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اشارت فرمایا صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر تین حدیث نمبر اکیاسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم کم ہو جائے گا جہالت عام ہو جائے گی زناکاری عام ہوگی عورتیں تعداد میں زیادہ ہو جائیں گی مرد کم ہوں گے یہاں تک کے پچاس پچاس عورتوں کی دیکھوال کے لیے صرف ایک آدمی ہوگا علم کا کم ہو جانا جہالت کا عام ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے علم کیسے کم ہوگا کیا صورت ہوگی یہ آخری وقت میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا ان پر موت تاری کر دے گا علماء جب باقی نہیں بچیں گے تو جوحلہ رہ جائیں گے لوگ ان کو اپنا سردار بنا لیں گے وہ بغیر علم کے فتوہ دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سہی بخاری کتاب العلم کتاب نمبر تین حدیث نمبر سو ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبادی اللہ تعالی علم کو بندوں کے دلوں سے نہیں چھنے گا لیکن کیا کرے گا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ کہ علماء کو قبض کر لے گا علماء کو موت دے دے گا حَتَّى اِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ تَخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُحَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَظَلُوا وَعَظَلُوا جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا تو جاہل لوگ رہیں گے وہ لوگ جاہل کو اپنا سردار بنا لیں گے فتوہ دیں گے بغیر علم کے خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے تو میں نے قیامت کی جو نشانی آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کا فتح ہونا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا عام ہو جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال و دولت کا زیادہ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کا ہر گھر میں عرب کے داخل ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان اور بنو اسفر کے درمیان صلح ہوگی پھر وہ لوگتداری کریں گے تو ان کے ساتھ جنگ ہوگی اسی طرح میں نے یہ کہا علم کا اٹھا لیا جانا جہالت کا عام ہونا زناکاری کا عام ہونا عورتوں کا تعداد میں زیادہ ہونا مردوں کا تعداد میں کم ہونا تو آج کی اس حصے میں میں نے یہ چاہتا ہے کہ زناکاری عام ہو جائے گی اسی سلسلے کلام کو جاری رکھتے ہیں زناکاری اس قدر عام ہوگی کہ لوگ راستے پر زنا کریں گے اور اس وقت کا سب سے بہترین آدمی وہ ہوگا جو ان لوگوں سے یہ کہے گا کاش کہ تم دیوار کے پیچھے چلے جاتے اور یہ کام کرتے ایک حدیث کے اندر آیا مسند ابی علیہ جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر چوالیس حدیث نمبر چھہہزار اکسو تیراسی وَالَّذِي نَفْسِ بِعَدْهِ لَا تَفْنَا حَازِهِ الْأُمَّةِ حَتَّى يَقُومَ الرَّجُلُ فَيَفْتَرِشُهَا فِي الطَّرِيقِ اس کے ساتھ زنا کرے گا اس دن بہتر آدمی وہ ہوگا جو یہ کہے گا لَوَا رَيْتَهَا وَرَا حَازَلْحَائِدْ کاش کہ تم دیوار کے پیچھے جاتے اور یہ کام کرتے لوگوں سے چھپ جاتے اور یہ کام کرتے غور کیجئے زناکاری کس قدر عام ہو چکی ہے کیا قیامت کی یہ نشانی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے جی ہاں قیامت کی یہ نشانی بڑے پیمانے پر ہمیں نظر آ رہی ہے پوری دنیا کے اندر زناکاری دن با دن بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن جب یہ نشانی ظاہر ہوگی تو اس وقت زیادہ تعداد میں ظاہر ہوگی اسلام نے زناکاری سے منع کیا تھا روکا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ اسرہ سورہ نمبر ستر آیت نمبر بتیس وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلَا لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ یہ بری چیز ہے اور یہ برا راستہ ہے لیکن لوگ قیامت کے قریب یہ نشانی جب ظاہر ہوگی تو کچھ بھی خیال نہیں کریں گے کہ بری چیز ہے یا پھر کیا ہے یاد رکھئے جس آدمی نے بھی زنا کے بعد توبہ استغفار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سعی بخاری کتاب التعبیر کتاب نمبر اکیانوے حدیث نمبر سات ہزار سنتالیس یہ ننگے مرد یہ ننگے عورتیں جو تندور کے اندر ہیں زنا کرنے والے ہیں مرد ہیں اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے یا جب قیامت کی یہ نشانی کا ظہور ہوگا تو لوگ کچھ بھی خیال نہیں کریں گے سرعام زنا کریں گے اسی طرح عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی مردوں کی تعداد کم ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب علماء نے مطلب بیان کیے قیامت کے قریب جنگ ہوگی جنگ کی وجہ سے مرد لوگ مارے جائیں گے تو عورتیں زیادہ ہو جائیں گی یا پھر علماء نے یہ بھی کہا کہ عورتوں کی پیدائش زیادہ ہوگی اور مردوں کی پیدائش کم ہوگی تو اس وقت ایک مرد جو ہے وہ پچاس عورتوں کی دیکھوال کرے گا اس کا مطلب یہ نہیں نکالا جا سکتا کہ وہ پچاس عورتوں سے شادی کرے گا کیوں کہ اسلام کے اندر بیت وقت انصاف کے ساتھ چار عورتوں سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے چار عورتوں سے زیادہ آدمی نکاح نہیں کر سکتا تو وہاں جو ہے القیم کا لفظ آیا القیم الواحد کہ آدمی اس کا ذمہ دار ہوگا اس کی دیکھوال کرنے والا ہوگا اکیل آدمی پچاس عورت کی دیکھوال کرے گا تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا تو یہ سوچے گا کاش کے قبر میں وہ ہوتا یعنی دنیا سے پریشان ہو جائے گا گھبرائے گا موت کی تمنہ کرے گا پریشانی اس کو زیادہ لائک ہوگی تو اس وقت وہ افسوس کرے گا کاش کے میں مر گیا ہوتا دنیا کے اندر نہ ہوتا اور اس قبر کے اندر میں ہوتا میری یہ قبر ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کتاب الفتن کتاب نمبر 92 حدیث نمبر 715 لا تقوم الساعة قیامت قائم نہیں ہوگی حتی يمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانہ یہاں تک کہ آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کاش کے یہ میری جگہ ہوتی قیامت کی اس نشانی کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے قیامت کی یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے کہ لوگ قبر کے پاس سے گزریں اور موت کی تمنہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ لوگ قبر کے اوپر لیٹ جائیں گے کاش کے اس قبر کے اندر وہ ہوتے یاد رکھئے تکلیف چاہے جیسی بھی ہو تکلیف چاہے جتنی بھی ہو تکلیف چاہے جس قدر بھی ہو اسلام کے اندر موت کی تمنہ کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے اللہ تعالیٰ نے کہا سرون نساء سرون نمبر چھار آیت نمبر انتیس وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تم لوگ اپنے نفسوں کو قتل مت کرو تکلیف ہے مصیبت ہے پریشانی ہے تو آدمی گھبران نہ جائے پریشان نہ ہو بلکہ آدمی کو چاہیے کہ صبر کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح بخاری کتاب المرضى کتاب نمبر پچتر حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تیہتر وَلَا يَتَمَنَّا أَهَدُكُمْ الْمَوْتِ تم میں کا کوئی بھی آدمی موت کی تمنا نہ کرے اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لے گا نیکیوں کے دھیر لگا لے گا اچھے آمال کر لے گا کیونکہ یہی آمال اسے کام آنے والے ہیں یہی آمال قیامت کے دن اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے اس لیے اگر آدمی نیک ہے تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لے موت کی تمنہ نہ کرے کیونکہ موت آ جانے کے بعد پھر آدمی کو موقع نہیں ملتا افسوس کریں گے جب روح نکالی جائے گی کیا افسوس کریں گے وہ لوگ جن لوگوں نے نیکیاں نہیں کی ہے کاش کہ ان کو لوٹا دیا جائے اور وہ لوگ نیکیاں کر لیں اچھے آمال جمع کر لیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آدمی موت کی تمنہ نہ کرے لیکن قیامت کی جب نشانی آئے گی وہ ظاہر ہوگی تو لوگ موت کی تمنہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِمَّا مُسِيًّا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ کہ اگر وہ آدمی گناہگار ہے برا آدمی ہے اچھے آمال کرنے والا نہیں ہے اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دے اگر وہ مر جائے موت کی تمنہ کرے دنیا سے چلا جائے تو کیا ہوگا کیسے اس کو توبہ کی توفیق ملے گی اس لئے یاد رکھئے چاہے جتنی بھی تکلیف ہو آدمی موت کی تمنہ نہ کرے اسلام کے اندر وہ حل ہے کہ اگر آدمی پریشان ہے اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لئے بھلائی ہے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ اس پر صبر کرتے ہیں تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہے کیونکہ صبر کا جو انعام ہے وہ بے حساب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک رشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو تکلیف پہنچے تو وہ موت کی تمنہ نہ کرے وہ کہتے ہیں لیکن اگر ضروری ہے ہی تو یہ کہے صحیح بخاری کتاب المرضا کتاب نمبر 75 حدیث نمبر 5671 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آدمی کو لگتا ہے کہ انتہائی تکلیف میں ہے تو یہ کہے اللہم اہینی ما کانت الحیات خیرن لی و توفنی اذا کانت الوفات خیرن لی کہ اے اللہ مجھے دنیا میں زندہ رکھ جتنا دن میرے لئے زندہ رہنا بہتر ہے یہ دعا آدمی کر سکتا ہے پھر کہے اے اللہ مجھے وفات دے دے جب میرے لئے وفات بہتر ہے تو آدمی کو چاہیے کہ جب وہ فریشان ہو جائے مسیبت میں مبتلا ہو جائے تو جھنجلائے نہیں قیامت کی نشانی ظاہر ہوگی تو لوگ موت کی تمنہ کرنے لگیں گے اسی طرح قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ شراب کو حلال سمجھا جائے گا افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے شراب کا کرنے اشارت فرمایا صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر تین حدیث نمبر اسی نبی نے کہا اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَسْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَزْحَرَ الزِّنَةِ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علم اٹھا لیا جائے گا جہالت عام ہو جائے گی شراب کو پیا جائے گا اور زناکاری ظاہر ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک رشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو حلال کر لیں گے زناکاری کو حلال کر لیں گے شراب کو حلال کر لیں گے گاجے اور باجے کو صحیح بخاری کتاب الاشربہ کتاب نمبر چوہتر حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو نبے لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّنَّ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ میری امت میں چندہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو زناکاری کو ریشمی لباس کو شراب کو اور گاجے باجے کو حلال کر لیں گے اس کو حلال سمجھیں گے اور اس کا استعمال کریں گے برائی کرتے ہوئے انہیں کچھ بھی شرم محسوس نہ ہوگا یہاں تک کہ جب وہ شراب پینگے تو نام بدل بدل کر پینگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سننہ بن ماجہ کتاب الاشربہ کتاب نمبر تیس حدیث نمبر تین حزار تنسو پچاسی میری امت میں سے لوگ اٹھیں گے جو شراب کو پینگے اور اس کا نام بدل بدل کر پینگے اور اس طریقے سے وہ لوگ شراب کو اپنے لئے حلال کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے گانے بجانے والی چیزوں کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ لقمان آیت نمبر چھے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثِ لَيُظِلَّاً صَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلِمِ وَيَتْتَخِذَهَا حُزْوَا اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينَ لوگوں میں سے وہ لوگ جو لغ باتوں کو لیتے ہیں خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکے تو آخیر میں کہا اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينَ تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے لیکن قیامت کی نشانی کے طور پر جب یہ چیز ظاہر ہوگی تو گانے باجے کا رواج عام ہو جائے گا ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں جاد رکھئے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زمانہ بلکل قریب ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا صحیح بخاری کتاب الفتن کتاب نمبر بانوے حدیث نمبر سات ہزار اکسٹھ یَتَقَارَبُ الزَّمَان وَيَنْقُسُ الْأَمَل وَيُلْقَ الشُحْ وَتَظْحَرُ الْفِتَن وَتَقْسُرُ الْحَرْج صحابہ نے پوچھا حرج کیا ہے تو آپ نے کہا القتل القتل نبی نے کہا زمانہ قریب ہو جائے گا زمانہ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ علماء نے کہا کہ اب بالکل وہ قیامت کے قریب جا رہا ہے زمانے کا اکثر حصہ گزر چکا ہے دنیا کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اب دنیا کا کچھ ہی وقت باقی ہے اور بالکل وہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے علماء نے اس کے مجازی معنی بھی بتائے بیان کیے کہا زمانے کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس طریقے سے برائی میں منہمک رہیں گے برائی میں اس طریقے سے غرق رہیں گے کہ اسے پتا ہی نہیں چلے گا وقت کب ختم ہو گیا دیکھتے نہیں لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے پاس تو وقت ہے ہی نہیں ہم مشغول ہیں وقت نہیں ملتا کہ ہم آپ سے ملیں یا پھر اس کا معنی یہ بھی بتایا گیا کہ آدمی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر لے گا زمانہ بالکل قریب آ جائے گا ایک وقت تھا ایک دور تھا کہ کہیں جانے کے لیے کئی مہینے لگتے تھے اب تو آدمی چند گھنٹے ہی میں سفر کر رہا ہے تو گویا کہ زمانہ قریب ہو رہا ہے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں آرام سے لوگ تیہ کر رہے ہیں تو زمانہ جو ہے بلکل قریب آ رہا ہے یا پھر اس کا مطلب یہ کہ زمانہ قریب ہو جائے گا کہ پوری دنیا مٹھی میں نظر آئے گی آدمی جہاں جانا چاہے جس طریقے سے جانا چاہے چلا جائے گا غور کیجئے سمندری راستے خوشکی راستے سب نزدیک نزدیک ہو گئے ہیں آدمی کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لئے وسائل مہیا ہے کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہے آدمی اپنا کام جس وقت چاہتا ہے جب چاہتا ہے آسانی کے ساتھ پورا کر لیتا ہے تو یہ گویا کہ زمانہ قریب ہو گیا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمل میں کمی واقع ہوگی کتابیں تو بہت زیادہ ہیں بیان کرنے والے لوگ موجود ہیں لیکن عمل کرنے والے بہت کم لوگ موجود ہیں کتابیں جتنے زیادہ ہو گئی سمجھانے والے جتنے زیادہ لوگ ہوئے عمل کرنے میں کمی اتنے ہی زیادہ واقع ہو گئی جس لئے کہا جاتا ہے کہ پہلے کے لوگ پکے تھے ان کی مسجدیں کچھی تھی آج ہماری مسجدیں پکی ہیں اور ہم نمازی کچھے ہو گئے تو عمل کے اندر بلکل کمی واقع ہوگی یہاں تک حالت ہو جائے گی کہ لوگ مسجد کے پاس سے گزریں گے مسجد کے اندر سے بھی گزریں گے آنا جانا لگا رہے گا لیکن وہ نماز نہیں پڑھیں گے جماعت کھڑی رہے گی وہ گزر جائیں گے ان کو کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے غور کیجئے کیا حالت ہے ہماری بہت سارے ایسے بھائی بھی ہیں ہمارے درمیان جو سہلاب کے ذریعے پریشان کیے گئے اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا وہ مسجد کے اندر موجود ہیں مسجد والے انہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں لیکن جماعت کھڑی ہوئی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتے تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے ایسا ہوگا کہ لوگ مسجد کے اندر سے گزریں گے لیکن دو رکعت نماز نہیں پڑھیں گے تو عمل کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے وَيُلْقَشُّح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لالچ زیادہ ہو جائے گی غور کیجئے ہمارے اندر لالچ کس طریقے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے ہم اور آپ لالچ میں کتنا آگے نکل رہے ہیں ہائے مال ہائے دولت ہماری حالت تو یہ ہوتی جا رہی ہے کہ دنیا کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں تو لالچ جو ہے مال کمانے کی لالت دھن دولت کی لالچ کسی اور چیز کی لالچ زیادہ ہو جائے گی لوگوں کے اندر لالچ ڈال دی جائے گی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پدم نکلے بہت نکلے میرے آرما لیکن پھر بھی کم نکلے اور جب موت کا جھٹکہ لگے گا تو آدمی افسوس کرے گا کہے گا عمرِ دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں تو لالچ جس طریقے کے بھی لالچ ہو زیادہ لالچ کا پیدا ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قتل غارتگری عام ہو جائے گی ہر طرف قتل غارتگری کا محول ہوگا قتل غارتگری اس قدر عام ہو جائے گی کہ قاتل کو بھی پتا نہیں چلے گا کیوں وہ قتل کر رہا ہے اور جو آدمی قتل کیا جائے گا اس کو بھی پتا نہیں چلے گا کیوں اس کو قتل کیا گیا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر باون حدیث نمبر دو ہزار نو سو آٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لا تزہب الدنیا حتی یاتی آلن ناس یومن کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ آدمی کے اوپر ایک وقت آئے گا لا یدر القاتل فیما قتلا کہ قاتل آدمی بھی نہیں جانے گا کیوں قتل کر رہا ہے ولل مقتول فیما قتلا اور جس آدمی کو قتل کیا گیا ہے وہ بھی نہیں جانے گا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے ذرا غور کیجئے کیا قیامت کی اس نشانی کے کچھ جھلک نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے لیکن جب یہ قیامت کی نشانی پورے طور پر ظاہر ہو جائے گی تو ہر طرف قتل غارتگری عام ہوگی کوئی کسی سے پوچھنے والا نہ ہوگا تو یاد رکھئے مارا جائے کسی کو پریشان کیا جائے اور کسی کے حق کو لے لیا جائے تو وہاں کیا ہوگا اسی طریقے سے ہونے والا ہے تو وہ ایسا ہونے والا جب قیامت کی نشانی ہوگی کہ آدمی نہ حق لوگوں کو مارے گا پریشان کرے گا ہم اور آپ آئے دن سنتے بھی رہتے ہیں کہ فلان آدمی نے فلان آدمی کا قتل کر دیا اتنی اتنے لوگوں کو قتل کیا اور کچھ بھی نہیں کیوں قتل کیا وہ پتا نہیں ہے پرانی رنجش کی وجہ سے لوگ قتل کرتے ہیں یا پھر کسی سے بدلہ لیتے ہیں لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہوگا کہ لوگ قتل کریں گے خود پتا نہیں چلے گا کیوں قتل کر رہا ہے اور جو آدمی بچارہ مارا جائے گا اس کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ لوگ اس کو کیوں مار رہے ہیں یاد رکھئے بخیلی بڑھ جائے گی بخیلی بہت زیادہ ہوگی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے بخیلی ہر چیز کی بخیلی آدمی اپنے مال کو خرچ کرنے میں بخیلی کرے گا چاہے وہ وسائل کی بخیلی ہو مال و دولت کی بخیلی ہو ہر بخیلی اس کے اندر داخل ہے یاد رکھئے زمانہ جو قریب ہو جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ لوگوں کی حالت کیا ہوگی سنانت ترمیزی کتاب الزہد کتاب نمبر چونتیس حدیث نمبر دو ہزار تین سو باتیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب آ جائے گا زمانہ قریب آنے کا مطلب ہے وَتَقُونَ السَّنَةُ كَشَّهْرِ کہ سال جو ہے مہینے کی طرح گزرے گا وَالشَّهْرُ كَلْجُمْعَاتِ اور ایک مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا پھر آگے کہا وَتَقُونَ الجُمْعَاتُ كَلْيَوْمِ اور ایک ہفتہ دن کی طرح گزرے گا ایک دن میں گزر جائے گا پھر آگے کہا کہ ایک دن جو ہے قَسَّاعَ ایک گھنٹے میں گزر جائے گا اور ایک گھنٹہ آگ کے شولے کی طرح تیزی سے گزر جائے گا تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب زمانہ قریب آئے گا تو اس طریقے سے زمانہ بلکل تیزی کے ساتھ نکل جائے گا اور آدمی کو پتا بھی نہ چلے گا تو ناظرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں یہ جو بتلائی ہے تو ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا ہے ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نشانی ہم تک آئے اور ہم اس سے عبرت حاصل نہ کریں اس لئے ہمیں ہر نشانیوں میں عبرت حاصل کرنا ہے اور اگر وہ زمانہ ہم کو مل رہا ہے تو ہم اس زمانے میں شامل نہ ہو بلکہ اللہ تعالی سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو اس زمانے میں ان برائیوں سے بچائے رکھے میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ یہ پہلے میں نے یہ کہا کہ زناکاری عام ہو جائے گی یہاں تک کہ لوگ راستے پر زناکاری کریں گے پھر میں نے یہ کہا کہ لوگ قبر کے پاس سے گزریں گے اور یہاں تک کہ قبر پر لیڑ جائیں گے کہیں گے کہ کاش کہ میں اس کے اندر ہوتا یہاں تک کہ کہا جائے گا کاش کہ میں ہوتا پھر اسی طریقے سے شراب پینے حلال سمجھا جائے گا لوگ نام بدل بدل کر شراب پینگے اسی طرح یہ ہونے والا ہے کہ زمانہ قریب آ جائے گا عمل کے اندر کمی واقع ہو جائے گی بخیلی عام ہوگی لالچ کا دور دورہ ہوگا اور قتل عام تو اس طریقے سے ہوگا کہ قتل کرنے والے کو بھی پتا نہیں چلے گا کیوں قتل کر رہا ہے اور جو آدمی قتل کیا گیا اس کو بھی پتا نہیں چلے گا کہ کیوں اس کو قتل کیا جا رہا ہے تو آج کی نشست میں قیامت کی چھوٹی نشانیاں سامین اکرام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب تک تیس کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی اور وہ تیس کے تیسوں لوگ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح بخاری کتاب المناقب کتاب نمبر ایک سٹھ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو نو وَلَا تَقُمُ السَّعَ حَتَّى يُبَسَ دَجَّالُونَا قَذَّابُونَا قَرِيبًا مِنْ ثَلَاسِينَا قُلْهُمْ يَزْعُمُوا اَنَّهُ رَسُولُ اللَّهُ تیس کے قریب قریب دجَّال اور جھوٹے قسمے کے لوگ ظاہر ہوں گے اور وہ سب دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَ بَادِي میں نبیوں کے لئے مہر ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ احضاب سورہ نمبر تین تیس آیت نمبر چالیس مَا كَانَ مُحَمَّدُنَا بَا أَحْدٍ مِّرْرَجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے لئے مہر ہیں یعنی آخری نبی ہیں یاد رکھئے قیامت کے قریب قریب تک تیس جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے اور تمام جھوٹوں کا سردار دجال اکبر ہوگا بڑا دجال ہوگا قیامت کی اس نشانی کا ظہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ایک ہے اسود انسی اور دوسرا ہے مسائلما قذاب جو یمامہ کا رہنے والا تھا اسود انسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں صحابہ کے ہاتھوں مارا گیا اور مسائلما قذاب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگی امامہ میں مارا گیا اسی طرح ایک عورت سجاہ بنت حرس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا جبکہ ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کو نبی نہیں بنایا ہے نہ رسول بنایا ہے بلکہ جتنے بھی نبی آئے جتنے بھی رسول آئے وہ تمام کے تمام مرد تھے ایک بھی عورت ایسی نہیں گزری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہو یا رسول بنایا ہو لیکن ایک عورت جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا سجاہ بنت حرس تھی اس نے مسائلما قذاب سے شادی کر لی لیکن جب مسائلما قذاب جنگی امامہ میں مارا گیا تو اس عورت نے توبہ کر لیا استغفار کر لیا اور وہ پکی سچی اسلام والی ہو گئی اسی طرح ایک آدمی اور ہے جس کا نام ہے طلعہ بن خوالد اس آدمی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ وہ نبی ہے اور اس آدمی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں توبہ کر لیا اور وہ آدمی پکا مسلمان ہو گیا اسی طرح ایک اور آدمی ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس کا نام ہے مختار ثقفی مختار ثقفی یہ آدمی اٹھا اور خونِ حسین کا لبادہ اڑھا اہلِ بیس سے محبت کا دعویٰ کیا جب اس کو بہت زیادہ شہرت مل گئی بہت زیادہ وہ مشہور ہو گیا تو اس نے موقع غنیمت سمجھا اور اپنے آپ کو نبی کہلوایا بالآخر وہ بری موت مرا اسے توبہ کی توفیق نہیں ملی اسی طرح ایک اور آدمی ہے جو عبد الملک بن مروان کے زمانے میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ حارث ہے بالآخر اس کو قتل کر دیا گیا خلافت بنو عباسیہ میں بہت سارے لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کیے لیکن وہ تمام کے تمام لوگ قتل کیے گئے اور ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسی میں سے بر سغیر ہندو پاک کے اندر ایک آدمی ایسا گزرا ہے مرزا غلام احمد کادیانی کہ اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا رسول ہونے کا دعویٰ کیا بالآخر وہ بھی بری موت مرا اسے توبہ کی توفیق نہیں ملی انگریزوں نے اس کو بڑھایا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ رسول اللہ ہے اللہ کا رسول ہے اس کے اوپر وحی آتی ہے اس کے ماننے والے کو قادیانی کہا جاتا ہے قادیانی اسلام سے خارج ہے حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری کے اندر حضیث نمبر تین ہزار چھے سو کے نیچے لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ظاہر ہو چکے ہیں اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں لیکن یاد رکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے یہ جھوٹے قسم کے لوگ ظاہر ہوں گے اور قریب قریب تیس لوگ ظاہر ہوں گے تمام جھوٹے لوگوں کا سردار دجال ہوگا جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ امت مسلمہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی بتوں کو پوجھنے لگے گی بت بنا بنا کر پوجھے گی لوگ پتھروں کو پوجھنے لگیں گے قیامت کی اس نشانی کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے قیامت کی یہ نشانی عیسی علیہ السلام کے بعد اور مہدی کے بعد قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہوگی اس وقت لوگ بت بنا بنا کر پوجھیں گے پتھر کو پوجھنے لگیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الفتن کتاب نمبر باون حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھے لا تقمسا حتی تزترب علیات نساء دوسن حول ذل خلصہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیل دوس کی عورتوں کی سرین ذو خلصہ پر حرکت کریں گے ذو خلصہ جو ہے ایک بت کا نام تھا جس کی وہ لوگ پوجھا کرتے تھے عمر مومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الفتن کتاب نمبر باون حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھے کہ اللہ کے رسول ایسا کیسے ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لات اور عزا کو بھی پوجا جائے گا جب تک لات اور عزا کو نہ پوجا جائے قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب نبی نے یہ کہا تو ام المومنین آئشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہا چکا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر تہیس میں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے گرچہ مشرق لوگ اس کو نہ پسند کرتے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ پورے دین پر دین اسلام غالب ہو جائے گا اسلام ہر طرف نظر آئے گا تو ایسا کیسے ہو جائے گا کہ لوگ لا تو عزا کی پوجا کرنے لگیں گے لا تو عزا کو پوجنے لگیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک اللہ چاہے گا دین قائم رہے گا دین برقرار رہے گا اس کے بعد ایک پاکیزہ ہوا کو بھیجے گا وہ پاکیزہ ہوا ان لوگوں کے روح کو قبض کر لے گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا پھر اس کے بعد وہ لوگ بچیں گے جس کے پاس بھلائی نہیں ہوگی فَيَرْجِعُونَ إِلَا دِينَ آبَائِهِمْ تو وہ لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر لوڑ جائیں گے تو قیامت کی اس نشانی کا ظہور بلکل اخیر مرحلے میں ہوگا جبیسہ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہوگی مہدی کی بھی وفات ہو چکی ہوگی تو بلکل اخیر مرحلے میں ایسا ہونے والا ہے کہ لوگ بت بنا بنا کر پوجیں گے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا سنوانہ ترمیزی کتاب الفتن کتاب نمبر اکتیس حدیث نمبر دو ہزار اکسو ایسی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَتَرْكَبُنَّا سُنَّتَ مَنْكَانَ قَبْلَكُمْ کہ تم لوگ پچھلے والے لوگوں کے تمام طریقوں کو اپنا ہوگے اور یہ قیامت کے قریب بلکل اخیر مرحلے میں یہ زمانہ آنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشات فرمایا قیامت کی اور نشانی کا تذکرہ کیا قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ عرضِ حجاز سے آگ روشن ہوگی اس آگ کی روشنی سے شام کے شہر ہوران میں اونٹنی کی گردن روشن ہو جائے گی تو قیامت کی یہ نشانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر باون حدیث نمبر دو ہزار نو سو دو لا تقوم الساہ حتی تخرج نارن قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آگ نکلے گی من ارضِ الحجاز حجاز زمین سے توزیع آنا قل عبل ببسرا جو آگ شام کے شہر ہوران میں اونٹ کے گردن کو روشن کر دے گی امام نوی رحمت اللہ علیہ اس نشانی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ نشانی چھے سو چوون ہجری میں ظاہر ہو چکی ہے قیامت کی یہ نشانی واقع ہو چکی ہے اس کا ظہور ہو چکا ہے امام نوی رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں حدیث نمبر دو ہزار نو سو ایک کے تحت کہ مدینہ کے مشرق کی جانب ہرہ مقام پر آگ روشن ہوئی تھی اور وہ آگ بہت تیز تھی جس کے بارے میں تواتر کے ساتھ علم چلا آ رہا ہے کہ وہ آگ وہی ہے جو نشانی کے طور پر ظاہر ہوئی ہے ہم میں سے جس بھائی کو بھی مدینہ جانے کا اتفاق ہوا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ میں مشرق کی جانب ہرہ کی طرف جلے ہوئے پہاڑ نظر آ رہے ہیں آگ روشن ہوئی تھی اور اس کے نشانات نظر آ رہے ہیں تو امام نوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نشانی کا ظہور ہو چکا ہے امام ابن کسی رحمت اللہ علیہ بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ نشانی ظاہر ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا یا سونے کا خزانہ نکلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر باون حدیث نمبر دو ہزار آر سو چورانوے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا ایک حدیث میں کہا گیا انکنز من زہب صحیح مسلمی کی حدیث ہے حدیث نمبر دو ہزار آر سو چورانوے کہ سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا ایک حدیث میں سونے کا پہاڑ اور دوسری حدیث میں سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا دریائے فرات کہاں ہے دریائے فرات عراق کے اندر ہے اور قیامت کے قریب یہ نشانی ظاہر ہوگی ابھی تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے اس لئے ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَمَنْ حَزَرَهُ فَلَا يَا خُزْمِنُ شَيَّنُ اگر کسی آدمی کے زمانے میں وہ ظاہر ہو جائے وہ پہاڑ نظر آئے وہ خزانہ نظر آئے تو آدمی اس کو لینے کے لئے نہ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لئے اس خزانے کو حاصل کرنے کے لئے لوگوں میں جنگ ہوگی یہاں تک کہ سو لوگوں میں سے نینانوے لوگ مارے جائیں گے اور نبی نے کہا ہے کہ ایک آدمی جو بچ جائے گا تو ہر آدمی یہی سوچ کر حصہ لے گا لَعَلِّي أَكُونُ عَنَلَّذِي أَنجُو ایک آدمی جو بچ جانے والا ہے تو ہر آدمی یہ سوچ کر حصہ لے گا شاید کہ بچ جانے والا مہیں ہوں اس طریقے سے اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لئے اس خزانے کو حاصل کرنے کے لئے لوگ ٹوٹ پڑیں گے نبی نے کہا جب وہ دور آ جائے تو اس کو لینے کے لئے مت جانا یہاں بات کہنا زیادہ مناسب ہے کہ واقعی سونے کا پہاڑ ہوگا واقعی سونے کا خزانہ ہوگا اس سے مراد پیٹرول نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کالا سونا جو ہے وہ مراد ہے نہیں اس سے مراد یہ ہے جو صحیح سونے کا پہاڑ ہے اور صحیح سونے کا خزانہ ہے کچھ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہوں گے اس لئے عراق پر گاہے بگاہے لوگوں کا حملہ ہوتے رہتا ہے کیونکہ وہاں خزانہ ظاہر ہونے والا ہے لیکن یاد رکھئے وہ خزانہ اصلی ہوگا پہاڑ سونے کا اصلی ہوگا اس سے پیٹرول مراد نہیں ہے اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے رومی کسرتیں تعداد میں بڑھ جائیں گے رومیوں کی تعداد زیادہ ہوگی کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی لوگ زیادہ ہوں گے تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2898 تقوم الساعہ والروم اکثر الناس قیامت قائم ہوگی اس وقت جب رومیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی جب مستورد نے یہ حدیث بیان کی تو عمر بن آس نے کہا کہ تم کیا بیان کر رہے ہو کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے کہ رومی لوگ تعداد میں بڑھ جائیں گے ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی مردم شماری میں اس کا کوئی شمار نہ کیا جائے گا بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے کیونکہ میں نے نبی سے یہی حدیث سنی ہے عمر بن آس نے کہا کہ ان لوگوں کے اندر یہ نیکیاں پائی جا رہی ہے کیا نیکیاں پائی جا رہی ہے انہوں نے بیان فرمایا جب بھی مسئبت آتی ہے اور جب بھی میدان میں جاتے ہیں اور مسئبت آگئی تو فوراں حملہ کرتے ہیں یہ لوگ غریبوں کی یتیموں کی مسکینوں کی مدد کرتے ہیں ان لوگوں کی نشانیاں یہ ہیں جن کی تعداد بڑھ جائے گی اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر وہ جذبہ ہوگا کہ جو ظلم کرنے والے بادشاہ ہوں گے ظلم کرنے والے بادشاہ ہوں کے ہاتھوں کو روکنگے تاکہ وہ لوگوں پر ظلم نہ کر سکے ان کے اندر یہ یہ نشانیاں پائی جائے گی وہ لوگ مایوس نہیں ہوں گے جلدی سے پلٹ جائیں گے سمجھ جائیں گے جو نقصان ہوگا اس کو برداشت کر لیں گے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عیسائی لوگ جو مشنری کی شکل میں کام کر رہے ہیں مختلف طریقے سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں شاید کہ وہی نشانیاں نہ ہو لیکن دیکھا جائے آج کل ان کی تعداد زیادہ ہے قیامت کے قریب بھی ان کی تعداد زیادہ ہوگی اور بالکل آخیر مرحلے میں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور پائیں گے تو تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک ہی کلمہ پڑھنے والی دو جماعت آپس میں بہت زیادہ جنگ کرے گی ان کے درمیان گھمسان جنگ ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعی بخاری کتاب الفتن کتاب نمبر 92 حدیث نمبر 7121 لا تقوم الساہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تقتل فی اتانی عظیمتانی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو عظیم جماعتیں دو بڑی جماعتیں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کر لیں تکون بینہما مقتلت عظیمت نبی نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان گھمسان جنگ ہوگی جبکہ ان دونوں کا کلمہ ایک ہوگا کچھ لوگوں نے اس حدیث کو اس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ شاید کی یہ نشانی گزر چکی ہے لیکن یہ نشانی کب ظاہر ہوگی کس طریقے سے ظاہر ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے تو اشارہ تک کر دیا یہ نشانی مسلمانوں کے دور میں صحابہ کے دور کی ایک اہم جنگ کی طرف اشارہ ہے اسی طرح یاد رکھئے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ خوارج کا ظہور ہوگا اور یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا صحیح بخاری کتاب نمبر اٹھاسی حدیث نمبر 6930 سیخرج قوم فی آخر الزمان احداث الاسنان صفحہ الاحلام یقولون من خیر قول البریہ لا یجعوز ایمانہم حناجرہم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ چند لوگ نکلیں گے احداث الاسنان صفحہ الاحلام یقولون من خیر قول البریہ نوجوان قسم کے ہوں گے بے اقوف قسم کے ہوں گے اقل میں فطور ہوگا وہ لوگوں میں سب سے بہتر بات کریں گے آگے کہا لا یجعوز ایمانہم حناجرہم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ لیکن دین ایمان ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا وہ دین سے نکل جائیں گے جس طریقے سے تیر کمان سے نکل جاتا ہے تم جہاں کہیں بھی پاؤ ایسے لوگوں کو قتل کرو کیونکہ ان کے قتل کرنے پر قیامت کے دن بدلہ ملنے والا ہے لیکن یاد رکھئے قیامت کی اس نشانی کا ظہور ہو چکا ہے صحابہ کی دور میں ہو چکا ہے ایسے لوگ گزر چکے ہیں لیکن اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس میں لفظ آخر آیا ہے کہ آخر ہو سکتا ہو تو ہو سکتا ہے آخر آخر دور میں چند لوگ ایسے پیدا ہوں گے اب تک اگر عثمانی ملے تو قیامت کی اس نشانی کا ظہور نہیں ہوا لیکن اکثر علماء کا کہنا یہ ہے اور اکثر علماء اس طرف گئے ہیں قیامت کی اس نشانی کا ظہور ہو چکا ہے جو خوارج کے شکل میں ہوا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کٹ کر الگ ہو گئے تھے اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ترکوں سے مسلمان جنگ کریں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر چھپن حدیث نمبر دو ہزار نو سو اٹھائیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقوم السا حتی تقاتلو الترک صغار الائن حمر الوجو ذلف الانوف کانا وجوہم المجان المطرقہ پھر آگے نبی نے کہا و لا تقوم السا حتی تقاتلو قومن نعالہم الشعر نبی نے کہا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لوگ ترکوں سے جنگلر ہوگے کیسے ہوں گے صغار الائن آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی حمر الوجو لال چہرے والے ہوں گے ذلف الانوف چپٹی ناکوں والے ہوں گے کانا وجوہم المجان المطرقہ گویا کہ ان کے چہرے چمکتی ہوئی ڈھال کی طرح ہیں پھر آپ نے کہا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم لوگ قتال کرو گے ایسے لوگوں سے کہ جن کے جوتے میں بال ہوگا تو یہ نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے قیامت کی یہ نشانی واقع ہو چکی ہے ترک لوگ ان کا علاقہ کہاں ہے خوراسان سے مشرق میں اور اسی طرح ہندوستان کی شمال میں چین وغیرہ کے علاقے کی طرف ان کا علاقہ تھا منگولیا کے لوگ رہنے والے تھے جن کو مغول اور تاتار کہا جاتا ہے یہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ سہرہ کے اندر رہنا پسند کرتے تھے جنگلوں میں زندگی بسر کرتے تھے کہا جاتا ہے تاریخی روایات کے حساب سے کہ نوہ علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام ترک تھا اسی وجہ سے ان قوموں کا نام بھی ترک پڑ گیا ہے یاد کیجئے یہ لوگ کیسے لوگ تھے تاتاری لوگ کیسے تھے یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اسلامی حکومت کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا کہ اتنا زیادہ نقصان کسی اور سے نہیں ہوا ہے چنگیز خان کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور ہلاکو خان کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے حملہ کیا بغداد کے اوپر حافظ بن کسیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب الودایہ والنہایہ کے اندر کہ اس وقت کیا حالت تھی چھے سو چھپن ہجری کے واقعے میں لکھا کہ ان لوگوں نے اتنا زیادہ قتل عام کیا کہ کئی لاکھ مسلمانوں کو قتل کر دیا ان لوگوں نے کتابیں جلا دی دریائے فرات کا پانی جو ہے خون سے لال ہو گیا تو یہ لوگ ظلم و ستم کرنے والے تھے اور ان کا زمانہ گزر چکا ہے جتنا زیادہ نقصان ان لوگوں سے ہوا ہے اتنا زیادہ نقصان کسی اور چیز سے نہیں ہوا تو میں نے قیامت کی نشانی کے تعلق سے یہی کہا اس حصے میں کہ تیس کے قریب جھوٹے دجال نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ پائدہ ہوں گے امت مسلمہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی اور بط بنا بنا کر پوجیے گی جس کا ظہور بالکل اخیر مرحلے میں ہونے والا ہے میں نے یہ کہا عرض حجاز سے عرض حجاز کہتے ہیں مکہ اور مدینہ اور طائف کے علاقے کو وہاں سے آگ نکلے گی جو قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے مدینہ کے اندر حرہ کی جانب سے یہ آگ نکل چکی ہے پھر میں نے یہ کہا دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا پھر اسی طرح یہ کہا ایک ہی دعویٰ کرنے والے دو جماعتیں آپس میں گھمسان جنگ لڑے گی اور اخیر میں میں نے یہ کہا کہ ترکوں سے جنگ ہوگی اور قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے یہ چھتی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ امانت مفقود ہوگی خیانت بہت زیادہ ہوگی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے امانت لوگوں کے پاس رکھی جائے گی تو لوگ اس میں خیانت کریں گے امانت کی پاسداری نہیں کریں گے اور امانت کا مفہوم ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ صرف وہی تک محدود نہیں ہے کہ ہم اپنی دولت یا اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھیں تو لوگ اس میں خیانت کرنے لگیں اور اس کا استعمال کریں بلکہ امانت کا مفہوم کافی وسیع ہے اہدہ ایک امانت ہے اولاد ایک امانت ہے میابیوی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ایک امانت کے طور پر ہے اس کے راز کو فاش کرنا خیانت ہے اہدے کا غلط استعمال کرنا خیانت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا متساہ قیامت کب آئے گی تو نبی نے کیا کہا سعی بخاری کتاب العلم کتاب نمبر تین حدیث نمبر انسٹھ نبی نے کہا جو آدمی پوچھنے کے لئے آیا ہے میں اسے دیکھ نہیں رہا ہوں تو اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فَإِذَا زُيِّعَتِ الْأَمَانَتُ فَانْتَذِرِ السَّاعَةِ جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو اس آدمی نے کہا كَيْفَ إِذَا عَتُهَا اللہ کے رسول امانتوں کے ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ الَا غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَذِرِ السَّاعَةِ کہ جب ذمہ داریاں نا اہل لوگوں کو سونپ دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو تو یاد رکھئے قیامت کی یہ نشانی ہم اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور دن بدن اس کا ظہور ہوتا چلا جا رہا ہے بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ لوگ کس طریقے سے امانت میں خیانت کرتے ہیں اور اہدے پر نا اہل لوگوں کو لاتے ہیں لیکن قیامت کے قریب یہ نشانی بڑے پیمانے پر ظاہر ہوگی اور ہر طرف امانتیں مفقود ہو جائے گی خیانت کا سلسلہ جاری رہے گا اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کفار کی تقلید کی جائے گی امتیں مسلمہ کافروں کی تقلید کرے گی لوگ ہر چیز میں اسی کو اپنا نمونہ بنائیں گے چاہے وہ معاشی طور پر ہو سیاسی طور پر ہو اقتصادی طور پر ہو ہر چیز میں امتیں مسلمہ دوسروں کے طور طریقے پر چلے گی اور اسی کو اپنا لے گی اور اس کو اپنانے میں فخر محسوس کرے گی قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور دھیرے دھیرے ہوتا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا یہاں تک کہا صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتابی والسنہ کتاب نمبر چھانوے باب نمبر چودہ حدیث نمبر سات ہزار تین سو انیس لا تقوم الساعہ حتی تاخذ امتی بے اخذ القرونی قبلہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت بالکل اسی طرح نہ ہو جائے ان قوموں کی طرح ان قوموں کے پیچھے پڑ جائے گی شبرن بشبرن جس طریقے سے بالشت بالشت کے برابر ہے وزراعن بزراعن اور بازو بازو کے برابر ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ان لوگوں سے مراد آپ فارس اور روم والے کو تو نہیں لے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ إِلَّا أُولَائِكَ ارے وہ نہیں تو پھر اور کون ہے یعنی لوگ فارس کے طریقے پر چلیں گے رومیوں کے طریقے پر چلیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کیے ہوں گے تو تم میں سے بھی لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کتاب الاتسام بالکتاب والسنہ کتاب نمبر چھانوے حدیث نمبر ساتھ ہزار تین سو بیس لَتَتْبَعُنَّ سُنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَزِرَاعًا زِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُهْرَ ظَبِّنْ تَبِعْتُمُوْهُمْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اس سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہے اس کی ضرور اتباع کروگے اس کی پیروی کروگے اس کے طریقے پر چلوگے بلکل بالشت کی طرح بلکل بازو کی طرح یہاں تک کہ اگر ان میں کا کوئی آدمی گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کیا ہوگا تو تم میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے یا رسول اللہ صحابہ نے کہا ابو سید خدری کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول کیا پچھلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں جن کی پیروی یہ امت مسلمہ کرے گی فمن تو اللہ کے رسول نے کہا تو پھر اور کون تم لوگ انہی لوگوں کے طور طریقے کو اختیار کروگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک رشاد فرمایا سنونت ترمیزی کتاب الفتن کتاب نمبر اکتیس حدیث نمبر دو ہزار اکسو اسی ابو عاقید علیہ السی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنین کی طرف جا رہے تھے راستے میں ایک درخت نظر آیا جس کو مشرقین مکہ ذاتِ انوات کے نام سے جانتے تھے مشرقین اس کو ذاتِ انوات کا نام دیتے تھے اور اپنے اسلحہ وغیرہ کو برکت کے طور پر اس درخت پر لٹکا دیتے تھے ہم میں سے بھی بعض نو مسلموں نے کہا اللہ کے رسول کاش کے ہمارے لئے بھی کوئی ایسا درخت ہوتا جس پر ہم لوگ اسلحہ کو اپنے ہتھیار کو برکت کے طور پر لٹکا دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سبحان اللہ حازا کما قال قوم موسیٰ اجل لنا الہا کما لہم آلیہ اللہ کی ذات پاک ہے یہ تو اسی ہی بات ہوئی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لئے معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان لوگوں کے لئے معبود ہے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور تم سے پہلے جتنے لوگ ہیں گزر چکے ہیں ان کے طریقے پر چلو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے گزر چکے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو تم میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنوانا ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اتالیس لَيَعْتِيَنَّا أَلَى أُمَّتِي مَا عَتَىٰ لَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ میری امت پر البتہ وہ زمانہ بلکل ویسا ہی آنے والا ہے جیسا کہ جوتے جوتے کی طرح ہے حتی یہاں تک کے حتی ان کانا منہم من اتا امہو علانیتن لَقَانَ فِي أُمَّتِي مَيَّسْنَعُ ذَالِقِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان میں کا کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو اس امت کے اندر بھی ایسی لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے زنا کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ یہود و نصارہ بہتر فرقے میں بڑھ گئے وَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي أَلَى سَلَاسِمْ وَسَبْئِينَ مِلَّةِ اور میری امت تیہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سب لوگ جہنم میں جائیں گے سر ایک جنت میں جانے والا ہوگا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ لوگ کون ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا عَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یہی لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے افسوس کی بات ہے کہ دھیرے دھیرے اس امت کے اندر بھی ایسے بدنصیب لوگ پیدا ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں جو قیامت کی نشانی ہے کہ اپنی ماں سے زنا کریں گے زناکاری عام ہوگی یہاں تک کہ اپنی عزت و عبرو کی بھی لوگوں کو کچھ بھی فکر نہ ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ کافروں کی تقلیت کریں گے اور انہی کے طریقے پر چلنے میں فخر محسوس کریں گے اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے زلزلے بہت زیادہ آئیں گے کسرت کے ساتھ آئیں گے اور شاید کہ ہم اور آپ یہ کہنے میں غلط نہیں ہے کہ ان نشانیوں کو ہم اور آپ اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں زلزلے بکسرت آ رہے ہیں ہر طرف ہم اور آپ سنتے ہیں کہ زلزلہ فلاں جگہ پر آیا اور لوگ ہلاک ہو گئے لوگ برباد ہو گئے تو زلزلوں کی کسرت قیامت کی ایک نشانی ہے اور اس کا ظہور بہت پہلے سے ہو چکا ہے یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے اور دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور قیامت کے قریب تو یہ نشانی بہت زیادہ ہوگی ہر طرف زلزلے ہوں گے جھٹکا ہوگا آخر کون یہ سب کام کرتا ہے تو کام کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے اللہ کی اجازت کے بغیر زلزلہ نہیں آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا صحیح بخاری کتاب الاستسقاء کتاب نمبر پندرہ حدیث نمبر ایک ہزار چھتیس لا تقوم الساہہ حتی یقبض العلم و تک سرہ زلازل قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم کھیچ لیا جائے قبض کر لیا جائے اور زلزلوں کی کسرت ہوگی جب زلزلوں کی کسرت ہو جائے زلزلیں زیادہ مقدار میں آنے لگے ہر طرف زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوں تو سمجھ جائیے قیامت قریب آ رہی ہے یہ نشانی ہم اور آپ آئے دن دیکھ رہے ہیں اپنے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں کی صورتیں مس کر دی جائے گی شکلوں کو بگاڑ دیا جائے گا چاہے وہ سور بنا دے گا یا پھر بندر بنا دے گا قیامت کی اس نشانی کا ظہور قیامت کی نشانی کے طور پر فیلحال نہیں ہوا ہے اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے زمین بالکل دھنسا دی جائے گی پتا چلے گا کئی گاں اس کے اندر دھنس گئے تو زمین کے اندر دھنسنا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہیں کہیں سننے میں آتا ہے کہ زمین جو ہے دھنسا دی گئی ہے تو گویا کہ اس نشانی کا بھی ظہور قریب قریب ہو چکا ہے اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ پتھر کی بارش ہوگی قیامت کی نشانی کے طور پر اس نشانی کا اب تک ظہور نہیں ہوا ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے قومِ لوت پر پتھر کی بارش کی تھی جو لوگ مرد مرز سے خواہش پوری کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے ذریعے اسے ہلاک کیا ہے برباد کیا ہے لیکن قیامت کے نشانی کی طور پر یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے لیکن قیامت کے قریب ظاہر ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سنونت ترمزی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2185 ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس امت کے اخیر اخیر میں زمین میں دھسنا ہوگا ومسخن اور شکلیں بگاڑ دی جائیں گی لوگوں کی صورتیں بدل دی جائیں گی وقذفن اور لوگوں پر پتھر کی بارش ہوگی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا انہ لک وفینہ الصالحون اللہ کی رسول ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم لوگوں میں نیک لوگ بھی ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نشانی کا ظہور کب ہوگا یہ نشانی کب آئے گی نعم اذا زہر الخبث ہاں جب خواست پھیل جائے برائیاں بہت زیادہ ہونے لگے تب انتظار کرو قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہوگی اور اخیر اخیر میں اس نشانی کا ظہور ہونے والا ہے جب برائیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی لوگ برائیاں کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے تب اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانی کے طور پر ایسا کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک رشاد فرمایا کہ یہ کب ہونے والا ہے ایسا کب ہوگا لوگ زمین کے اندر کب دھسائیں جائیں گے صورتیں ان کی کب بگاڑ دی جائیں گی پتھر کی بارش ان پر کب ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرانہ ترمزی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 فی حازہی الامتی خسفن ومسکن وقذفن اس امت کے اندر زمین میں دھسنا ہوگا ومسخن اور صورتیں بگاڑ دی جائیں گی شکلیں بدل دی جائیں گی وقذفن اور پتھروں کی بارش ہوگی ایک مسلمان نے پوچھ لیا اللہ کے رسول متازہ ایسا کب ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِذَا زَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِوَةِ الْخُمُورِ کہ جب فاہشہ عورتیں ظاہر ہو جائیں گی گانے بجانے کا رواج بلکل عام ہو جائے گا وَشُرِوَةِ الْخُمُورِ اور شراب پینے کا دور دورہ ہوگا لوگ خوب شراب پینے گے تو یاد رکھ لینا اس وقت یہ نشانی ظاہر ہوگی یہاں ایک بات بتانا زیادہ اہم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو ان کی صورتوں کو ان لوگوں کی صورتوں کو بدل چکا ہے ان کو بندر اور صور بنا دیا ہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قوانین کو توڑا تھا جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں موجود ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر پینسٹھ اور آیت نمبر چھہ سٹھ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي نَعْتَدُوا مِنْكُمْ فِسَّبْ فَقُلْنَا لَمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسَئِينَ فَجَالْنَا هَا نَكَالَ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِزَةً لِّلْمُتَّقِينَ تم لوگ جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے سنیچر کے دن کے بارے میں حس سے زیادہ تجاوز کیا تو ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ زلیل بندر بن جاؤ ہم نے یہ نشانی آنے جانے والوں کے لیے رکھی ہے اور نیک لوگوں کے لیے تو یہ نصیت ہے اور آنے جانے والوں کے لیے عبرت کی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں میں ان لوگوں کی صورت بگاڑ چکا ہے انہیں بندر اور صور بنا چکا ہے جن لوگوں نے سنیچر کے دن کے بارے میں اللہ کے قانون کو توڑ دیا تھا لیکن قیامت کی نشانی کے طور پر اس نشانی کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا ہے ایک اہم بات اور بھی بتانا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو سور بنایا اللہ تعالیٰ نے جس کو بندر بنایا تو اس کی نسل کبھی بھی نہیں چلتی صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر چالیس حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ترسٹ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ بندر اور یہ سور یہ تو وہی نہیں ہے جن کی صورتیں بدل دی گئی تھی پہلے یہ لوگ انسان تھے اب یہ بندر بنا دیے گئے ہیں اور سور بنا دیے گئے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کی نسل چلے ایسا نہیں ہوتا جس قوم کو بھی اللہ نے ہلاک کیا ہے برباد کیا ہے ان کی نسل نہیں چلتی تین دن تک وہ لوگ ویسے ہی رہتے ہیں اس کے بعد ہلاک کر دیا جاتے ہیں برباد کر دیا جاتے ہیں ان کی نسل دنیا کے اندر نہیں چلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سور یہ بندر پہلے سے چلے آ رہے ہیں اس لیے اگر ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج کا انسان کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بندر ہی سے بن کے انسان بنا ہے نہیں ہے پہلے ہی سے انسان ہے آج کل کے بندر اور سور کیا وہ ان انسانوں میں سے نہیں ہیں جن کی صورتیں بدل دی گئی تھی نہیں تو ایسی بھی بات نہیں ہے بلکہ یہ سور اور بندر پہلے ہی سے چلے آ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے قریب ایسا ہونے والا ہے اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے لونڈی اپنے آقا کو جنے گی لگ بھگ قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے غریب اجڑ قسم کے لوگ مالدار ہو جائیں گے جو غریب ہیں مالدار ہو جائیں گے اپنی دولت پر فخر کریں گے یہاں تک کہ بکریاں چرانے والے چرواہے بڑی بڑی بیلڈگوں میں فخر کریں گے تو قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور ہو چکا ہے ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جو غریب قسم کے لوگ تھے وہ مالدار ہوتے جا رہے ہیں جو اجڑ قسم کے لوگ تھے آج وہ صاحب قیادت و سیادت ہیں سردار بنے بیٹھے ہیں اسی طرح وہ لوگ بڑی بڑی بیلڈگیں بنانے میں فخر کریں گے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے ہم اور آپ اس کا نظارہ کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں بڑی بڑی بیلڈگیں بنائی جا رہی ہے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کا بھی ظہور ہو چکا ہے ہاں ضرورت کے تحت بڑی بڑی بیلڈگیں بنائی جا سکتی ہے لیکن فخر کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بڑی بڑی بیلڈگیں بنائے تو سمجھ جائیے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ حدیث آپ کو یاد دلا دو جو حدیث حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر آٹھ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے پوچھا اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا پوچھا ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا پوچھا احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا پھر پوچھا آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی جس طریقے سے پوچھنے والے کو نہیں معلوم اسی طریقے سے جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی آپ مجھے قیامت کی نشانتا نشانیاں بتلائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لونڈیاں اپنے آقا کو جنیں گی اور تم دیکھو گے ننگے بدن ننگے پاؤں غریب قسم کے لوگ اجڑ قسم کے لوگ بکریوں کے چرانے والے بلڈنگیں بنانے میں فخر کریں گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو قیامت کی اس نشانی کا بھی ظہور لگ بگ ہو چکا ہے ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے قیامت کی یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں ہم اللہ پر ایمان لائیں اپنے ایمان کے اندر پختگی پیدا کریں اور آخرت کی تیاری کریں اس لیے تو اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں دکھلا رہا ہے تاکہ ہم اور آپ نیکی جمع کر لیں میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی اس حصے میں وہ یہ ہے میں نے کہا امانت مفقود ہو جائے گی خیانت زیادہ ہوگی قیامت کی ایک نشانی ہے کفار کی تقلید کی جائے گی یہ قیامت کی ایک نشانی ہے ایسا ہوگا کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی گوہ کے بل میں گھسنے کی کوشش کیا ہوگا تو اس میں سے بھی لوگ کوشش کریں گے اگر ان میں سے کسی آدمی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس میں سے بھی لوگ زنا کریں گے نعوذ باللہ اس برائی میں مبتلا ہوں گے زلزلوں کی کسرت ہوگی کہیں کہیں جھٹکے تو نظر آتے ہیں پھر اسی طرح کہا شکل بگاڑ دی جائے گی قیامت کی نشانی کے طور پر اس کا ظہور تو نہیں ہوا ہے لیکن قیامت کے قریب ضرور ہوگا اسی طرح کہا کہ غریب قسمے کے لوگ اجڑ قسمے کے لوگ بکریاں چرانے والے لوگ صاحب قیادت و سیادت ہوں گے بللنگ بنانے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں گے بڑی بڑی بللنگ ہے